اسلام علیکم حاضر ہم اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے آٹومک اسٹرکچر کلاس 9 تو اس کا پہلا ٹاپک ہمارے پاس موجود ہے ٹاپک نمبر ہے 2.1 جس میں ہم ڈسکوریز دیکھیں گے سب آٹومک پارٹیکلز کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کی کتاب کے مطابق ایٹم کا جو ورڈ ہے وہ کہاں سے ڈرائیف کیا گیا ہے گریک ورڈ سے ڈرائیف کیا ہے تو گریک ورڈ تھا ایٹوموس تو وہاں سے ایٹم کا ورڈ ڈرائیف کیا گیا ہے انگلیش لینگویج میں جس کے معنی ہے انڈیویزیبل جس کے معنی ہے انڈیویزیبل ٹھیک ہے نا اس وقت کے مطابق لیکن آپ آج جانتے ہیں کہ ایک ایٹم بھی کیا ہوتا ہے کچھ پارٹیکلز پر بیس کرتا ہے جسے ہم فنڈیمنٹل پارٹیکلز کہتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون تو ایک ایٹم کے فنڈیمنٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون تو آج ہم اسی فنڈیمنٹل پارٹیکلز کی پہلی ڈسکوری دیکھیں گے ڈسکوری آف الیکٹرون کہ الیکٹرون کس طریقے سے ڈسکور ہوا اور اس کی ڈسکوری میں کس نے مدد کی یا کس نے اپنا حصہ ڈالا تو آئیں آئے ڈسکوری آف الیکٹرون کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو الیکٹرون ہوں الیکٹرون کا ماس پروٹون کے مقابلے میں اور نیوٹرون کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا BETH Spiritual سو گناہ کم ہوتا ہے الیکٹرون کا ماس پروٹرون اور نیوٹرون کے مقابلے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرون کیا ہے الیکٹرون is the lightest particle الیکٹرون کیا ہے لائٹس پارٹیکل بہت ہلکا ہے ٹھیک ہے نا تو جب آٹومک ماس ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو الیکٹرون کے ماس کو نگلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹرون is the lightest particle carrying negative charge اور الیکٹرون کے پر چارج کیا ہوتا ہے پروٹرون کے پر چارج ہوتا ہے پوزیٹیو اور نیوٹرون کے اپر کوئی چارج نہیں ہوتا تو الیکٹرون کے پر چارج ہوتے ہیں وہ نیگٹیو ہوتے ہیں ان ایٹم اچھا تو الیکٹرون کو discover کس نے کیا تھا discover کے معنی ہوتا ہے دریاف کیا ہوتا ہے دریاف دریاف کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے ہم نے اسے ڈھونڈا ہے اسے کیا ہے تلاش کیا ہے ٹھیک ہے تو الیکٹرون was discovered by ججے تھامسن ڈکروکس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کتابیں پڑھیں گے آپ کو ہاں بے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سائنزانوں کے نام ملیں گے ٹھیک ہے نا کہیں پہ تین نام بھی لکھا ملے گا تو آپ کی اپنی بک میں لکھا ہے ججے تھامسن ویلیم کروکس ڈ ایم فرادے مائیکل فرادے لیکن کسی اور بک کا مدالعہ ہے تو وہاں ہو سکتا ہے ججے تھامسن نہ لکھا ہو سکتا ہے وہاں بے ڈیفرنڈ 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 نام آپ کو کچھ فر سے ملیں گے ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے جو بھی ہماری کتاب میں لکھا ہم اس سے دیکھیں گے دیکھیں گے تو الیکٹرون ورڈ ڈسکبرڈ بائی ججے تھامسن William Crooks elekpod discover کس طریقے سے ہوا تو یہاں پہ دیکھیں یہ گلاس کیوب ہے کون سی ٹیوب ہے گلاس کیوب کبھی آپ نے ٹیسٹ Regierung دیکھا ہوا تو اسی کی طرح کیا ہے کلرلس گلاس کیوب Diaz کیا ہے کون سی گلاس کیوب ہے کم سپیرنٹ گلاس کیوب ہے اس کلانسپیربی لبانگواب انگر آپ گوھر کریں کہ یہاں پہ دو الیکٹروڈ لگے mesh cliche کو تیہ دا�니다 Previously پیسے ہوتے ہیں اس پہلے میں ایک الیکٹروڈ یہ رہا اور ایک الیکٹروڈ یہ رہا تو دو میٹل کے پیسے لگے ہیں اس گلاس جو بھی ہمارے پاس موجود ہے جو گلاس موجود ہے اس کے اندر سے آ رہا ہے ہمارے پاس اور بلکہ ایر ٹائٹ ہے تاکہ ایر آگے پیچھے نہ ہو جائے اس میں کوئی لیکیج نہیں ہونی چاہیے تو الیکٹروڈ لگے ہو اس میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے کہ یہاں پہ لگا ہے ایک ویکیوم پ پھر یہاں پہ لگا ہے وہ کیا گیا ہے کیوں کہ ہمیں اندر سے کیا کرنا ہے کہ اس گلاس ٹیوک کے اندر سے ایر کو باہر نکالنا ہے جیسے کیا کرنا رہا ہماراПوں میں باہر نکل دیں گیرے کیا کم کرنا یہ ہے کہ میں چیزاٹی ہے والان کھی امرئے مستحاف espec کے ایری نکل دیں گیرے گا ڈھوڑا بتائیں گے ایک ڈھوڑ سمچ میں دو دنگل گیا ہیں ایک اچھا بیٹری اے والڈیج جگد سارہ کی راتی ہے ڈیمانڈ 10,000V کی بیٹری ہے جو کہ ہمارے گھر میں جو آتا ہے میل لائن میں وہ آتا ہے ہمارے پاس 220V کتنا آتا ہے 220V لیکن جو یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ 10,000V کی بیٹری ہے کتنے وڈ کی بیٹری ہے 10,000V کی تو یہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں اب ہوگا کیا ہم کیا کریں گا اپنے ایکسپریمنٹ کے طرف بڑھیں گے جب اپنے ایکسپریمنٹ کے طرف بڑھیں گے تو اندر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایئر پریشر کم کر رہنا ہے اگر آپ کے پاس کم نہیں ہوگا تو آپ کا جو ایکسپریمنٹ ہے وہ پرفارم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ایئر پریشر کو آپ کو اندر کم کرنا ہے کس طریقے سے ویکیوم پمپ کا استعمال کرتے ہیں اور ایئر پریشر کو ریڈیوز کر دینا ہے 1 mm of Hg تک 1 mm of Hg تک اور ایسے جو آپ کے ایر پریشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس 760 mm of Hg جو ہمارے ایر پریشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 760 mm of Hg لیکن اس کے اندر جو آپ کو پریشر رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے 1 mm of mercury یعنی پریشر کو بہت ریڈیوز کرنا ہے آپ کو اس کے اندر تو وہ کون مدد کرے گا ویکیوم پم مدد کرے گا ٹھیک ہے نا تو جب آپ اس میں سے کیا کریں گے اچھا اس میں دیکھئیئے چکہیں بیٹری مائنس ہے چھیک ہے تو الیکٹروڈ کے پر بھی کیا ہوگا مائنس اس بیٹری کے پر یہاں پلس ہے تو اس الیکٹروڈ کے پر کیا ہوگا پلس چارج ڈیولپ ہوگا ٹھیک ہے نا اب آگے دیکھیں کا ہوتا کہ ہے اب آگے ہوتا کہا جب آپ اس میں سے کیا کریں گے کرنٹ پاس کریں گے جب اس میں کیا کرنٹ پاس ہم نے اس سرکٹ کو جوڑ دیا جب کرنٹ پاس ہونا شروع ہو جائے گا تو ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پہ جو موجود نیگٹیف چارج ہے یہاں پہ پوزیٹیف چارج ہے تو ہوگا کچھ یوں کہ کیا یہاں سے ایک بلوش لائٹ نکلے گی کیا نکلے گی بلوش لائٹ آپ کو محسوس ہوگی یعنی اپیر ہوگی کہ وہ کہاں سے کہاں ٹریول کر رہی ہے نیگٹیف کیتھوڈ سے کہاں سے کیتھوڈ سے کیتھوڈ سے اینوڈ کی جانب کیتھوڈ سے اینوڈ کی جانب آپ observe کریں گے کہ آپ کو ایک بلوش لائٹ اپیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تکیر جانب کیا وہاں آگر یہاں پہ چلوڈ کیا آگر جانب کیانب کیا اپنے بلوش تکفیر ہو گیا جانب کیا تکفے واقع gaan رہا ہے کہ کوتے کہ جانب وہاں ر gratuitیں پر یہاں کیا آگر ہے کوضی سے چلوڈ سے آگر میں شمال ہزائیں کسندہ اسکینے میں چلوڈ کیسے کا مقومت ہفر تو آپ کو کیا ملے گا یہاں پہ ایک شائنب ملے گا ایک گلاو ملے گا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیوناسی ہے کیا تھوڈ رہے ہیں کیونا ہوں اس لیے ہے کیونکہ وہ کس طرف ماں continue کی جانتا ہی ہے اور جا رہے ہیں پوزیٹیف کا جا جارہ ہےowych cases اجور اس آن بھی واضح طریق تو ملتے ہیں آترک لنے کے لئے لوگ نیگٹیفç کرنے ہاں اس نے پوزیٹیو چارج اس میں نیگیٹیو چارج تو یہاں سے جو الیکٹرون ہیں وہ کیا ہو رہے اس طرف ٹرانسفار ہو رہا ہے کس طرف اینور کی طرف اگر مثال اگر آپ یہاں ہاتھ رکھ دیں کوئی اگر لائٹ یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں پہ کیا رکھ دیں آپ ہاتھ رکھ دیں تو اس طرف کیا بنے گا سایا بنے گا شیڈ بنے گا ٹھیک ہے نا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں شیڈ بنے گا شیڈ بنے گا شیڈ بنے گا شیڈ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتا ہوں تو شیڈ اس طرف بنے گا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لائٹ کس طرح سے آ رہی ہے پھر جو جو اپیئر ہوگا وہ کہاں سے ہوگا بیٹا کیتھوڈ ٹو اینور تک کیتھوڈ کا چارج جو ہوتا ہے وہ مائنس ہوتا ہے اور اینور کا چارج ہوتا ہے پلس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے جسکوری آف الیکٹرون ہمارے پاس ہو گیا اب ایک بات یہ بھی یار رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اندازہ موجود ہے اس گیس میں بھی کیا موجود acontece شرط کہ آپ کے پاس پرش راہے کر سکتا ہے بیٹھا الیکٹران موجود موجود ہوتا ہے یہ نعوڈ کیا کرے گا تو انکمئے سکتا ہے اس نام کے پاس سکتا ہے اس گیس اس گیس مولیکیول سے بھی Darling source or dichyyu اس گیس مولیکیول سے بھی لیا جائیں گا بھی جد اس میں گیس مولیکیول تھی گیسکو آپ تبدیل کر سکمات کریں گلو موجود ہے وہ حر وقت آپ کے پاس آ رہا سکتا ہے ہے کہ پریشر کیا ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں میٹل چینج کر دیں یا میٹل چینج کر دیں کوئی اس سے فرق پڑھنے والا نہیں کیونکہ الیکٹرون جو ہے وہ ہر چیز کا ہر چیز کا پارٹ ہے یعنی تمام چیزوں کا تمام ایلیمنٹ سے کیا ہے پارٹ ہر مولیکیول کا پارٹ ہے الیکٹرون ٹھیک ہے تو اس طریقے سے تمام جو ڈسکوروری اف الیکٹرون ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک اور جیجے تھومسن نے ایک اور بات بتائی کہ گئے جیجے نیگیٹیو چارج جیسے اس طرف ٹرےبل کر رہے ہیں ٹورڈ دہ تو آگر ہم یہاں پی非常 Parents بلیس کر دیتے ہیں یہاں پی اگر Mike Pleas کر دیتے ہیں پوزیٹیو چیکار چول سا چار graders مو جنچ پیدنگ پیج کر دیں گے تھوہاً چاہتی کہ دیگlla جاتے کیس میں دنگیز سے جاتے یہاں پیج کر دیتے کیا یہ اگر ہے آپ کی پاست Jak 大وکتہ ہوتے ہیں جا ہے یہ بند forms تو اٹھا پوزیٹیو چارج تو کیا ہوتا ہے بھائی یہ کیس طرح بیند ہو جائیں گی پوزیٹیو چارج ہی طرح بیند ہو جائیں تو اس سے یہ بات پر چلتی ہے ہمیں کہ کون سا پارٹیکل ہے نیگٹیو چارج پارٹیکل اگر ہم میگنیٹ کو بھی کیا کرتے ہیں اس کے آس پاس پلیس کرتے ہیں میگنیٹ کو ٹھیک ہے نا میگنیٹک فیلڈ اگر میگنیٹ کو ہم کیا کرتے ہیں پلیس کرتے ہیں تو یہ کیا ہے میگنیٹ کے اثر سے بھی کیا کریں گے اپنی ڈیریکشن کو تبدیل کریں گے تو کیا ڈری جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے میگنیٹک فیلڈ سے اور الیکٹرک فیلڈ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس discovery of electron اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کی پروپٹیز ڈیریکشن 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 ڈیریکشن